اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کے وقت ہر نئی مئیت کا کفن جو ہے وہ اتار کے بیچ ڈالتا تھا ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے اسے کچھ پیسے دیئے تھے کہ کفن نہ اتارا کرے لیکن جونکہ وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ کتنا اچھا کفن ہے اور کفن اچھا ہوتا تو رات کو چوری کر لیتا تو اس نے ایک عورت کی جنازے میں شرکت کی اور رات کو اپنی عادت کے مطابق قبر کھوٹ کر کفن اتارنے لگا تو عورت بول اٹھی کہ ایک جنتی اور بخشا ہوا بھائی اپنی بہن کا کفن کیوں اتار رہا ہے کمال کی بات ہے اور ساتھی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا چور نے کہا کہ یہ بات بتاؤ کہ کفن چور کیسے جنتی اور بخشا گیا عورت نے کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھا گیا تو خدا نے میری مغفرت کے ساتھ تمام لوگوں کی بخشش کر دی جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا اور تو بھی ان میں شریک تھا کہ سن کر کفن چور سچے دل سے تائب ہو گیا اور جنتی مقام پا کر آئندہ اس کی حفاظت کرنے لگا تو اب اس سے آپ اندازہ کریں اس واقعے سے رسالہ قشریہ میں واقعہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بظاہر چلے گئے ہیں لیکن حقیقتاً جو ہے وہ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں کیونکہ روح کو تو موت نہیں جسم سے روح جدا ہو گئی اچھا امام احمد اور امام حاکم لوگ کہتے ہیں جی حدیث مبارکہ سے کوئی دلیل پیش کریں یہ تو آپ نے ایک واقعہ بتا دیا جو رسالہ قشریہ میں آیا ہے گو کے رسالہ قشریہ اولین دور میں لکھا ہوا رسالہ ہے لیکن امام احمد اور امام حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں جایا کرتی تھی اور بڑی بے تکلفی سے رہا کرتی تھی کہ ایک میرے شور ہیں تو دوسرے میرے والد ہیں لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہو گئے تو میں پھر بڑی احتیاط کرتی تھی اپنا کپڑا اپنا اوڑنی جو ہے وہ ضرور سر پہ رکھتی تھی اور حضرت عمر سے شرم و حیاء کرتی تھی گویا کہ وہ پردے کا زمانہ ہے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ استنباد کیا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر تو شہداء میں سے شہید ہیں اور شہداء زندہ ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احتمام بھی دیکھیں اور صحابہ کی عقیدت بھی دیکھیں اور صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیں اسی طرح امام طبرانی نے المجمع العوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی پر حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر ٹھہرے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو تو اے لوگوں ان سے ملاقات کرو جب تو انہیں سلام کرو کیونکہ یہ قیامت تک جواب دینے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ شبہ مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور یہ اس عبر پر دلیل ہے کہ نماز کا پڑھنا ایک زندہ جسم ہی کی صفت ہے اور جسمانی زندگی کی طرح کھانا پینا اور اس کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ دیکھیں نا عالم برزخ کے احکام جدا ہیں وہ احکام بدل جاتے ہیں البتہ دوسری چیزیں مثلا علم کا ہونا سننا جواب دینا شہداء اور غیر شہداء یہ سب کے لئے ثابت ہیں شہداء کی جسمانی زندگی کا یہ ثبوت ہے کہ ان کے جسم گلتے اور سڑتے نہیں ہیں اچھا علامہ صبح کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں روح کا جسم میں واپس آنا مردے کے لئے ثابت ہے اس لئے شہداء کا تو کہنا ہی کیا مگر یہ بات کہ روح جسم میں باقی رہتی ہے یا نہیں اور یہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے یا مختلف اس کی وضاحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھنے سے واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کے ساتھ تو معاملہ ہی جدا ہے اور جو واقعہ رسالہ قشریہ میں ہے اس میں نیک لوگ اور صالحین کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اچھا کتاب الاعتقاد میں امام بیحقی نے بیان کیا کہ وفات کے بعد انبیاء کی ارواح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ شہداء کی مانند اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور ابن قیم نے ارواح کی باہمی ملاقات کا ذکر میں کہا ہے کہ ارواح کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں تو لوگوں نے سوال کیا نا مجھ سے کہ وہ جو عذاب میں مبتلا ہیں وہ بھی ملاقات کر سکتی نہیں چونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں وہ قید ہیں سجین میں اس لئے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے دوسرے وہ جو انام و اکرام پانے والی ہیں وہ عذاب ہیں جیسا میں نے آپ کو اور بھی دروس پر پہلے بھی بتایا ہے اور وہ ایک دوسرے کی ملاقات بھی کرتی ہیں جو دنیا میں ہو چکا اس پر بحث بھی کرتی ہیں جو دنیا والے کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک باتچیت بھی کرتی ہیں اور ارشاد خداوندی کے مطابق جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے عینعام پانے والے حضرات انبیاء صدقین شہداء اور صالحین ان کے ہمراہ ہوں گے یہ لوگ جو بہت اچھے ساتھی ہیں اور یہ ساتھی دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی بہترین ساتھی ہیں تو ان تینوں مقامات پر ان کے ہمراہ ہوں گے جس کے ساتھ ان کی بحبت ہوگی تو یہ بڑا واضح اس کو لکھا گیا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے ابن قیم نے بڑی تفسیر سے اس پر بات کی اور بڑا کھول دیا اس بات کو تاکہ کسی کے لئے ابن قیم کوئی چھوٹا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے ابن قیم اور سب جانتے ہیں اور انہیں اس بات کو جب کھول دیا تو وہ جو ابن قیم کو زیادہ تر اعتراض ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو ابن قیم کو بہت مانتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے لگتا ہے انہوں نے ابن قیم کا صرف نام ہی سنائے پڑا نہیں ہے ابن قیم کو اچھا شیخ اسماعیل حضرمی اس روایت ہے کہ وہ قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو کر بہت روئے اور تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ ہسنے لگی جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہیں بتایا کہ مجھے قبرستان والوں کا حال معلوم ہوا تو پتا چلا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اس پر میں نے بارگاہ عزدی میں آہوزاری کی اس پر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے ان کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے تو اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقی اسماعیل میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی کیا میری بھی مغفرت ہوئی میں نے کہا ہاں تو بھی ان میں شامل ہے یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی اللہ اکبر اللہ یہ اللہ والے جو ہوتے ان کے پھر مکاشفات ان پردے اٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ وہ جو ظاہر والے لوگ ہوتے انہیں باتیں سمج نہیں آتی پھر وہ تھٹے کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ انجینئر مرزا ان کمپنی ہو جنہیں ہر چیز کانیاں لگتی ہیں کیونکہ وہ بچارے وہی بات ہے جسے خبر ہی کوئی نہیں اسے کیا کہنا ایک پاگل ہے دیوانہ ہے اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے وہ بس اپنی اس میں لگا ہوا ہے کہ جو میری عقل شریف میں آگیا بس اتنا ہی ہے اب ایسے گدھوں سے آپ کیا بات کریں اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اور دوسری طرف وہ پسے پردہ چھپے ہوئے وہابی یوت کلب بھالے وہ ان کی بھی عجیب و غریب سی باتیں ہیں اولیاء کو لے کر بارہ ابن عساکر اپنی تاریخ میں اپنی سنت سے روایت بیان کرتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس بات کو میں نے اس لئے بیان کیا کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو وہابی آکے ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے وہ یہ لکھتے نا تم بیدتی ہو تم قبر پرست ہو یہ ہو وہ ہو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں حضور کی حدیث ہے کہ اگر مسلمان کو کافر کہو اور وہ کافر نہ ہو تو بات پلٹ کے تم پر آ جاتی ہے تو تم نے اتنے وسوق سے جو بات کہی ہے پر تم پہ تو بڑا لمبا چوڑا تجدید ایمان پتہ نہیں کب سے تم پر آ گیا ہے تو سوچو تمہارا حال کیا ہوگا تو اس زمن میں خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال حضرت ابن عساکر اپنی تاریخ میں اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں کہ منحال بن عمر نے کہا کہ میں دمشق میں تھا تو با خدا میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے جاتے ہوئے دیکھا سر کے سامنے ایک شخص سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچا ام حسبت انا صحاب الکہفی والرقیم کانو من آیاتنا عجب تو اس وقت اللہ نے حضرت حسین کے سر کو طاقت گویای عطا فرمائی اور وہ بزبان فسیح پکار اٹھا کہ عجبہ کہ تم عجیب واقعہ لگتا ہے تمہیں صحاب الکہف کا میرے قتل سے بھی زیادہ میرے قتل سے بھی زیادہ تمہیں عجیب سا واقعہ لگتا ہے وہ حملی اور میرے اٹھائے جانے سے بھی زیادہ عجیب واقعہ لگتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر فرماتا ہے اور شیخ نجم الدین عزبہانی نے کہا کہ میں ایک شخص کی تتفین کے وقت حاضر تھا میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کے لیے ایک شخص بیٹھا تھا جب اسے تلقین کرنے لگا تو میت نے کہا کہ اے لوگوں تعجب ہے اس بات پر کہ ایک مرداز زندے کو تلقین کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح امام بحقی نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ حاشم بن محمد عمری نے کہا کہ مجھے میرے والے جمعے کے روز فجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے لے گئے اور لے کے جایا کرتے تھے جب ہم قبرستان پہنچے ترون نے با آواز بلند کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبتدار تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ یعنی وہ صرف یہی نہیں کہ وہ جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ سلام کرنے والا کون ہے کہ میرے والد میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے جواب دیا ہے میں نے کہا نہیں پھر میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں کر لیا اور پھر دوبارہ سلام کیا تو دوبارہ جواب آیا تین بار ایسا ہی کیا اور تین بار جواب آیا میرے والد شکر بجا لائے امام بحقی نے امام واقدی سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبور کی زیارت کو تشریف لے جاتے جب گھاٹی کو پہنچتے تو با آواز بلند فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار یہ سورة الرعاعت کی آئے مبارکہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے مسائب پر صبر کیا اور دار آخرت انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے اور یہی معمول پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رہا حضرت عمر کا بھی رہا حضرت عثمان کا بھی رہا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سب کا یہی معمول رہا اور حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بھی آ کر دعا کرتی تھی اور حضرت سعاد ابن ابی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ آ کر سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے کہ ان کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ خلفاء راشدین کا اہلِ بیت کا کیا معاملہ تھا یہاں پر اسی سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے دو بات تو چار باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ چند ایک واقعات تھے اس زمن میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ اہلِ قبور مردوں کو جو زیارت ان کی کرتے ہیں انہیں پہچانتے بھی ہیں انہیں دیکھتے بھی ہیں اور بعض اوقات کو بلند آواز میں بھی جواب دیتے ہیں جیسا کہ امام بے حقیر کی روایت میں آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اور بہت سارے واقعات ہیں زمن میں پھر اگلی درس میں بات کرتے ہیں اس پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ